ہے یہ تیرنگا ایسا یارو سب کے دل کو لباتا ہے ایسا جلوہ دکھاتا ہے ہے یہ تیرنگا ایسا یارو سب کے دل کو لباتا ہے ایسا جلوہ دکھاتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو پیار سکھاتا ہے پیار کا نغم سناتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو پیار سکھاتا ہے پیار کا نغم سناتا ہے انہوں نے اس بات اس ملکوں کے دستور کو غیر مذہبی دستور بنایا کہ اس ملکوں میں جن کی بھی حکومت ہوگی اس ملکوں میں مذہبی حکومت نہیں ہوگی غیر مذہبی حکومت ہوگی اور اس ملکوں کا دستور یہ ہوگا کہ اس ملکوں میں بسنے والے تمام ہی لوگوں کو اپنے دھرم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی اور جمعیت علماء نے ملکوں کی تقسیم کے جو فارمولہ تھا اور جو اگریمنٹ تھا جو اہد نامہ تھا جو عقد تھا اس پر جمعیت علماء نے دستخط نہیں کی تھی ملکوں کی تقسیم کو ہم نے قبول نہیں کیا تھا ملکوں کی تقسیم کرنے والے کانگریس پارٹی کے لوگ تھے اور محمد علی جناب مسلم لیگ کے لوگ تھے جمعیت علماء نے جو ہے ملکوں کی تقسیم کے اہد نامے پر اگریمنٹ کے اوپر دستخط نہیں کیے اور اپنا مطالبہ رکھا کہ یہ ملک کو جو ہوگا غیر مذہبی لا مذہبی اور سیکولرزم پر مگنی ہوگا جمعیت علماء کی یہ کوشش رہی اور اس کی کامیاب کوشش کی وجہ سے آج ہندوستان میں تمام مذہب کے لوگ اپنے مہابی اپنی عبادت گاہیں اور اپنے قبرستان شمشان گھومی آج بنا رہے ورنہ یہ ملک ہندو اسٹیٹ ہوتا اور یہاں پر مسلمانوں کو مسجد بنانے کی نماز پڑھنے کی اور اپنے تمام تر مذہبی معاملات کو انجام دینے کی اجازت نہیں ہوتی جمعیت علماء کا یہ وہ کارنامہ ہے جو تاریخ میں سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے اس لیے جمعیت علماء نے اس ملکوں کے لیے جمعیت علماء کے اکابرین نے اس ملکوں کے لیے سب سے بڑی قربانی دی اور آنے والی ہماری نسلوں کے لیے ایک ایسا راستہ تیہ کیا جس پر ہم اپنے مذہب کے ساتھ آزادی کے ساتھ چل سکتے ہیں پنچتروہ یوم جشنے آزادی بہت بہت مبارک ہو آنے والے دینوں میں اللہ تعالی ہمارے لیے راحتوں کے فیصلے فرمائے